سدھار کے ندن سے دو دن پہلے ملے تھے ویسال ایکٹر نے آخری بار کہی تھی بات سدھار سکلا کے ندن سے ہر کسی کو گیرا صدمہ پہنچا ٹی وی سے لے کر بولی ووڈ انڈسٹری تک سدھار سکلا کے ندن نے ہر کسی کو علاقہ رکھ دیا وائی بگ بوز تیرہ میں سدھار سکلا کے ساتھ ایک گھر میں ساتھ رہنے والے ٹی وی ایکٹر ویسال آدیتے سنگھ نے سدھار سنگھ اپنی آخری باتچیت کو یاد کیا ہے میڈے کو دیا ایک انٹریو میں ویسال آدیتے سنگھ نے خلاصہ کیا کہ سدھار کے ندن سے دو سے تین دن پہلے ان سے ملے تھے حالانکہ بگ بوز تیرہ میں ان کے جھگڑے کے بعد وہ بات نہیں کر رہے تھے لیکن خطر اور تلاری گیارہ میں ویسال کی شاندار پرکورمنس کی سرانہ کرنے کے لئے سدھار نے ویسال کا نمبر کہیں سے لیا انہوں نے قریب آدھے گھنٹے تک ایک دوسرے سے بات کی اس کے بعد سدھار نے میسید کر کے ویسال سے ملنے کو بھی کہا اور وہ دونوں اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے ملے لیکن ویسال کو نہیں پتا تھا کہ وہ ان کی سدھار سنگھ آخری ملاقات ہوگی ویسال نے کہا کہ سدھار تو ہمیں بہت زیادہ ایک دوسرے کی طرح ہے جو اپنی دنیا میں خوش رہے تھے ہم نے بگ بوز تیرہ میں لڑائی کے بعد بات کرنی بند کر دیتی اور پھر ملنے کی کوشش بھی نہیں کی سدھار کی ماں اور بین نے خطروں کے کھلاری ہو میرا ووٹر ایسٹنڈ دیکھا جسے میں نے سویمنگ نہ آنے کے باوجود بھی کیا سدھار نے اس کے بعد میرا نمبر کہیں سے لے کر مجھے کال کیا اور کہا کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کر پاتا جو تم نے کیا ویسال نے آگے کہا کہ ہم نے آدھے گھنٹے تک بات کی اس کے بعد انہوں نے میسید کر کے مجھے ملنے کو کہا ہم ملے سدھار سے ملنے کے دو تین دن بعد ہی ان کی ندرنی قبر سامنے آگئی یہ بہت زیادہ شوکنگ تھی میں بہت زیادہ ڈشٹرگ ہوں میں بھاگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ سورگ میں بھی سدھار ویسے ہی رہے جیسے وہ تھے انہوں نے جو میرے لے کیا میں اس کا سکر گجار رہا ہوں گا یہ پل ہمیسہ میرے ساتھ رہیں گے